نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو مکہ میں تو یہودی نہیں تھی وہاں تو قریشی قریش تھی عربی عرب مدینہ منورہ جب آئے تو مدینہ منورہ میں دو قوم آباد تھی عرب تھے جن کا مذہبت پرستی تھا وہ بوتوں کی پوجا کرتے تھے اور ان کے بھی دو قبیلے تھے عوث اور خضرت اور یہودی بھی رہتے تھے وہ اہل کتاب کہیں جاتے تھے یعنی وہ لوگ جن کو اللہ کی طرف سے آگے پہلے آسمانی کتاب اتاری گئی چونکہ یہودی حضرت موسیٰ اللہ نبینا وآلہ السلام پر ایمان لاتے ہیں اور حضرت موسیٰ پر اللہ تعالی نے تورید نازل فرمائی تو گویا حضرت موسیٰ پر ایمان لانے والی یہ جو قوم یہود ہے ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے یا جیسے حضرت عیسیٰ اللہ نبینا وآلہ السلام پر اللہ تعالی نے انجین نازل فرمائی اور عضرت عیسیٰ پر ایمان لانے والے عیسائی کہلاتے ہیں ان کو بھی کہا کہا جاتا ہے اہل کتاب وہ لوگ جن کو اللہ کی طرف سے کتاب دی گئے ان کے نبی کے واسطے سے جیسے ہمیں اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے قرآن پاک عطا فرمایا تبارہ یہ دو قومیں یہود اور نصارہ وہ اہل کتاب کہلاتی ہیں تو یہود جو ہیں وہ مدینہ منورہ میں آباد تھی ان عربوں کے ساتھ تو یہود ہی کیونکہ اہل کتاب ان پر پہلے اللہ کی طرف سے ان کے نبی پر جو کتاب اتاری گئی تھی وہ ان کے پاس تھی اور باقاعدہ اس کے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ تھا مدرسے تھے وہاں توریت پڑھائی جاتی تھی پڑھانے والے بڑے بڑے علماء جیسے ہمارے یہ مدرسے آج کل ہیں اور انہوں نے پڑھنے والے طلباء اور علماء اس زمانے میں یہودیوں کے مدرسے آج بھی ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے مدینہ منورہ میں بھی تھے مدرسے اور باقاعدہ ان کے پڑھانے والے علماء بھی تھے ایک واقعہ ہوا ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد یہودیوں کے اندر ایک قصہ ہوا کہ ایک مرد نے ایک عورت کے ساتھ زنا کیا تو یہودیوں کے ہاں زنا کی سزا جو ہے وہ رجب یعنی پتھر مار کر سمسار کر دینا یعنی پتھر مار کر ختم کر دینا ہر زنا کی سزا چاہے وہ زنا کرنے والے شادی شداؤں یا غیر شادی شداؤں یہ ان کی سزا اسلام میں بعد میں اسلام میں جو ہے زنا کے اندر اگر زنا کرنے والے غیر شادی شداؤں ہیں تو ان کی سزا کوڑے ہیں سو کوڑے اگر وہ آزاد ہیں غلام ہیں تو پچاس اور شادی شداؤں ہیں اور آزاد ہیں تو ان کی سزا وہ پتھر مار کر ختم کر دینا تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرت فرما کر مدینہ منورہ میں آنے کے بعد یہودیوں کے سماج میں ایک قصہ پیش آیا کہ ایک مرد اور عورت نے زنا کا ارتکاب کیا ان یہودیوں نے آپس میں یہ سوچا یہ جو نئے نبی آئے ہیں ان کی شریعت بہت آسان ہے اس میں بڑی سہولتیں ہیں تو آج ہم اپنے آدمیوں کا فیصلہ ان کے پاس کراؤیں اللہ مہنور شاہ کشمی رحمت اللہ علیہ اس موقع پر فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ ان کی بے وکوفی دیکھو کہ اس دین میں داخل ہوئے بغیر اس دین کی جو فیسیلیٹی ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہے پہلے ایمان تو لاؤ مسلمان تو بنو پھر اس دین کی سہولتوں سے فائدہ اٹھاؤ گی مسلمان تو بنتے نہیں اور سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہو خیر یہ تو بیچ میں جو ہے جملہ محترزہ زائد بات ہو گئی بہرحال وہ آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا یہ مقدمہ پیش کیا یہ ہمیں دو آدمیوں نے جو ہے زنا کا مرد اور عورت میں ارتکاب کیا ہے آپ ان کا فیصلہ کر لو وہ یہ سمتے تھے کہ یہ جو فیصلہ کریں گے وہ بڑا آسان ہوگا سہولت والا ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارے یہاں اگر کوئی زینہ کرے تو اس کی سزا کیا ہوتی ہے تمہاری کتاب میں کیا حکم ہے انہوں نے یوں کہا بخار شریف میں واقعہ موجود ہے تو انہوں نے یوں کہا کہ ہمارے یہاں تو کوئی زینہ کرتا ہے تو اس کو سواری کے پر الٹا بٹھاتے ہیں مو کالا کرتے ہیں اور جو ہے اس کا ڈینورہ پٹھوا دیتے ہیں سمجھائے کہ نہیں ایک طرح کا گویا اس کا فجیتہ کروا دیا ہو گئی سزا تو یہ انہوں نے کہا تو حدود صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری کتاب میں یعنی توریت کے اندر یہ پتھر مار کے ختم کرنے والا سنگساری والا رجمہ والا حکم نہیں ہے تو کہا نہیں ہے ان کا جو آلین تھا ابن سوریہ جو بڑا مدرش تھا وہاں کے مدرسے میں وہ آیا وہ ساتھ آیا تو کہا ہماری کتاب میں یہ نہیں ہے تو اس مجلس میں حضرت عبداللہ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے یہودی تھے اور بہت بڑے آلین تھے یہود کے توریت سے واقف تھے انہوں نے کہا کیا توریت میں آیت رجمہ نہیں لاؤ توریت لاؤ توریت لاؤ پڑھو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو توریت لائے اور وہ جو ان کا آلین تھا وہ ہی پڑھتا ہے تو اس نے کیا کیا جو آیت رجمہ تھی اس پر اپنی ہتھیلین رگ اور آگے پیچھے کا پڑھنے لگا میں تو یہ قصہ اس لئے بیان کرتا ہوں گا وہ ان کا جو بڑا مدرش تھا مدرسے کا ہیڈ مدرش وہ جو بڑا آلین تھا تو معلوم ہاں ان کے ہاں مدرسے تھے سب پڑھائی بھی ہوتی تھی خیر اور قصہ اس کو یہ بیان کرنے کے لئے میں نے تو خالی قصہ تو میرا جو اصل مقصد تھا وہ تو پورا ہو گیا لیکن قصہ پورا کر دیتا ہوں تاکہ پھر آپ کو یہ نہ رہے انتظام نہ رہے کہ آگے کیا ہوا بھی تو بارہ تو اس نے وہ اپنی ہتھیلین ہاتھ رکھ کر کے اوپر نیچے کا پڑھ رہا ہے تو حضرت عبداللہ عبداللہ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایمان لات چکے تھے مسلمان ہو گئے تھے اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کے وہاں سے اٹھا کہ یہ پڑھ نہیں ہے کیا ہے نیچے آیت رجمہ چیز سنساری کا حکم تھا تو پھر آیت رجمہ نکلی کہاں یہ رجمہ کا حکم ہے وہ جنہاں فرمایا جب رجمہ کا حکم ہے تو کرو رجم وہ جو سوچ کر کے آئے تھے کہ کچھ احسان حسلہ ہوگا انہوں نے سوچا کیا سوچ کے گئے تھے ہوگا یا کیا ہم اپنے یہاں رکھتے تو وہ اپنا وہ حالانکہ انہوں نے توریت کے حکموں میں پھر بھار کر دیا تحریف کر دی تھی ردو بدر کر دیا تھا اور یہ جو کالا موں کر کے یہ کرتے تھے وہ ان کی شریعت کا حکم نہیں تھا پھر آیت انہوں نے نچھا کہا ہم اگر اسی طرح ردو بدر بھارہ کرتے تو فائدے میں رہے تھے یہ تو مار کھانی پڑی جنانچہ حضرت عبداللہ انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہاں مجدی ربی کے بڑوس میں جہاں جنازے پڑے جاتے تھے وہاں ان دونوں کو جو ہے رجمہ کیا گیا خیر میں نے یہ قصہ یہ بتلانے کے لیے بیان کیا تھا کہ ان کے آبی مدرسے تھی علماء